مورنگا کا پودا دراصل ہے کیا جس کے بارے میں ہر خاص و عام بات کر رہا ہے کوئی اسے سوپر فوڈ کہتا ہے کوئی اسے تین سو امراض کا علاج اور کوئی اسے میریکل ٹری کہنے پر مجبور ہے دراصل ہماری کھتے کے اندر ملنے والی عام سی چیز ہے سوانجنہ جس کی پھلی اور پھول اور پتے پہلے ہم استعمال کرتے تھے اب ہم نے جب اس کا استعمال بند کر دیا تو ہمیں بوتلوں میں بند کر کے سونے کے باؤ یہ کمپنیاں ہمیں بیج رہی ہیں اللہ رب العزت کی قدرت نے ہمیں یہ سوپر فوڈ تحفے میں دیا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری دھرتی پر اگنے والی چیز ہماری دھرتی پر رہنے والی لوگوں کو باہد کی کمپنیاں آنکے بیج رہی ہیں میں آپ کو آج بتاؤں گا مورنگا ٹری کے وہ خصوصیات جس کے اندر آپ کا ایک روپیہ بھی کھرچ نہیں ہوگا میں ڈاکٹر فہدہ ارتانی روشنی والا آپ کا روحانی مالج آپ کا روحانی استاد مورنگا کے پتوں کی شفایہ بھی کمالات کی سب سے پہلی بات آپ کو بتا رہا ہوں ذرا سوچ یہ کہ پپیتے کے پتے جس طریقے سے ڈینگی کے مریض مرتے ہوئے مریض کو جس طریقے پلیٹ لیٹس ڈاؤن ہونے تو مر رہا ہوتا ہے ان پتوں کو بھی اگر عبال کے دیا جائے تو دوبارہ انسان کے پلیٹ لیٹس واپس آتے ہیں دوبارہ انسان زندگی پاتا ہے اسی لیے اسے میریکلٹری کہتے ہیں مورنگا کی خصوصیت کو سمجھنے کے لیے میرا ایک جملہ جار رکھی گا کہ جس وقت آپ کی گزہ آپ کی دوہ بن جائے تو پھر آپ کو کسی ڈاکٹر کی کسی دوہ کی ضرورت نہیں اس میں کینو مالٹے اور موسمی سے ساتھ کنا زیادہ وائٹیمن سی پائی جاتا ہے اسی لیے یہ ایک سوپر فوڈ کہلاتا ہے اب سنیے شگر کے مریض کیا کریں گے اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے کرنا یہ ہے کہ چائے جب اُبل رہی ہو تو اس میں پانس سے سات پتے مورنگا کے دال دیجئے جب چائے چھاند کر پییں گے تو انشاءالتہ انسولین ریزسٹنس کم ہوگی یعنی کہ انسولین آپ کی جسم میں بڑھتی جائے گی اور شگر کم ہوتی جائے گی وزن کم کرنے کے لیے سوہنجنا کے یا مورنگا کے پھول کو اُبال کی پیاجاتا ہے مگر وہ سال میں ایک دفعاتے ہیں اس کے پتے اُبال کا پینے ہیں وزن کم کرنے کے لیے وزن ایک جملہ خاص طور پر ذرا غور سے سنیے گا پچاس سے ستر پتے جو اُبال کا روزانہ پیے گا روزانہ اس کا پچاس سے ستر گرام وزن کم ہوگا اس کا استعمال بیٹ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے یعنی کہ اگر کولیسٹرول جاگے رگوں میں جمار آ رہا ہو دل کے اندر گھوٹن پیدا ہو رہی ہو یعنی کہ اس کی ویس سے دل بھی اور پھر بلیٹ پریشر بھی اگر بڑھا ہو تو یہ ساری کے سارے بیٹ کولیسٹرول کو صاف کر دیتا ہے ذرا سوچئے کہ مورنگا کے پتوں کو لوگ ڈالر کی قیمت دے دے کر ادا کر کے کھئی رہے ہیں پرانی زمانوں میں اسے درد کے دوا کے طور پر بھی استعمال کیا تھا کہ آپ اس کو پانی میں ذرا اسے بوائل کر کے اسے آپ میش کر لیجئے اسے لگائیے جوڑوں پر جوڑوں کی اکڑن سوجن اور جو کوئی بھی درد ہوں گے یہ اپنے اندر سے صفائے کر کے اس سارا کا سارا درد ہی کھیش لیتا ہے ہڈیوں اور کمر کی کمزوری کیڈی آپ کو اس کی گرین ٹی بنا کر پینی ہیں آپ کو چند پتے ڈال لیں ہیں ساتھ ساتھ دار چینی کا ایک ٹکڑا اور تھوڑا سا شہد ڈال کر آپ کو اس کی گرین ٹی بنا کر پینی ہے کمر اور گردن کے موروں کا بھی اگر مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مورنگا کے پتوں کا چہرے پر لیپ لگائی ہے فیشل اور فیس ماسک کو بھول جائی ہے بس چند پتے مورنگا کے آپ کو ارکی گلاب میں باریک پیس لینا ہے اسے ملانا ہے آپ کو ملتانی مٹی میں اسے آپ چہرے پر لگائیں گے بس ہفتے میں ایک مرتبہ دس ہفتوں کے اندر اندر آپ کی جل ایسی ہوگی جیسے آپ دس سال پیچھے چلے گئے ہیں یقین کیجئے میری بات کا مورنگا کے پتوں کا پاورڈر جس گھر میں استعمال ہوگا اس گھر میں بیمار بیماری اور دواء نظر ہی نہیں آئے گی بس میں چاہتا ہوں کہ مورنگا کے پتوں کے ذریعے سے آپ اپنی تمام بیماریوں کو عراج کر پائیں آپ اسے عبال کی پیجئے شہد میں ملا کی پیجئے آپ چاہیں اسے دائی ملان میں ملا کی پیجئے چاہیں تو اس کا جو بہترین سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ پودینے کی چٹنی میں اسے پیس لیجئے یہ آپ کے صرف اتنا ہی کھانا ہے کہ جتنا کی آپ پودینے کی چٹنی کھاتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کا کلام اور ترد و سلام آپ کو شفا دے مجھے لاکھوں لوگ اپنی دعاوں میں یار رکھتے ہیں ورنہ روشنی سینڈر کا یوکے اور یوئے سے کے اندر اپنی کمپنی کھولنا کوئی مزاق کی بات تو ہے نہیں الحمدللہ لاکھوں لوگ ہر مہینے دعا کی روشنی کے ذریعے سے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ رہے ہیں دعا کی لسٹوں میں جا کے اپنا نام شامل کروانے کے لئے کمنٹس میں جائیے اور اپنی پوری فیملی کا جا کے نام لکھوائیے اور اگر چاہتے ہیں مجھ سے بھائی راس اپنا مسئلہ بیان کرنا تو گوگل ریویوز میں جائیے اور اپنا مسئلہ جا کے تفصیل کے ساتھ جا کے لکھئے اور جو فائیو اسٹار کا ریویو بھی دے گا اسے تین دن کے اندر اندر کوشش کریں گے مکمل تفصیلی جواب بھی مل جائے آپ کی روحانی بیماری ہماری ذمہ داری اٹھائیے فون ملائے نمبر 031311786 نہ رہے گی کوئی بھی اداسی نہ رہے گی کوئی بھی آنکھ پیاسی دوسرے ممالک سے رابطہ کرنے والے اسی واتسپ نمبر کے اوپر اپنا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں میں نے کہا نا آپ سے کہ یہ میریکل ٹری ہے میریکل ٹری ہے میریکل ٹری ہے یہ شیطانی جتنے بد اثرات ہیں اسے نکالنے کے بھی آپ کے کام آئے گا اللہ کی قدر کا یہ کمال دیکھئے کہ مورنگا کے پتوں کا اور بیری کے پتوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے اسے میں آپ کو بھی دکھاوے دوں گا یہ ساتھ ساتھ پتے لے لیجئے فی بندہ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ساتھ پتے ایک آدمی کی طرف سے اس پتوں کو خوش کر لیجئے اسے گھر میں رکھئے اس پر پڑھئے یا اللہ ہو یا غفورو یا شکورو یا مجیدو ایک ہزار مرتبہ اب اگر گھر کے اندر لوگ ہیں چار تو اٹھائیس پتے یا پانچ یا تو پینتیس پتے اس کی حساب سے ہی آپ کے رکھنا پڑے گا آپ کو بیری کے پتے لینے ہیں یا مورنگا کے پتے رہنے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جس گھر کے اندر یہ سوکے پتے موجود رہیں گے اس گھر کے اندر شیطان اور جناتی شیطان جتنے بھی ہیں جات اٹھونا بدعصر بدعصر حسد کا کوئی کام نہیں ہے صفائی ہو جائے گی انشاءالتہ روحانی ایسی کہ پاکی ہی پاکی ہوگی برکت اور خیرے ہی ہوں گی یہ میرا وعدہ بھی ہے اور دعویٰ بھی کیونکہ یہ میں نہیں اللہ کی قدرت پر میرا بھروسہ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے کے لئے فائدے کا باعث بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ